تارک مسیح گل صاحب شروع کرتا ہوں اس نام سے جو کہتا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے آجر میرے پاس ہے جناب سپیکر آج پاکستان کی ہسٹری میں اس پچھتر سالہ زندگی میں جو آج ڈائمنڈ جبلی کے نام سے آج جو آپ نے منورٹیز کو اس قانون ساز اسمبلی میں اکٹھا کیا اس کے لیے میں آپ کو پہلے نمبر پہ تو سالوٹ کرتا ہوں اس کے بعد جناب سپیکر آپ کی کاوش کو آپ کی ذہنیت کو آپ کے بڑے دل کو آپ کے بڑے پن کو اپنی تمام منورٹیز کی طرف سے اپریسیشن بھی دیتا ہوں اور میں خدا مند رب زلجلال کو حاضر و ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ پچھتر سالہ زندگی میں کوئی بھی ایسا سپیکر پاکستان کی چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو آج تک کسی نے بھی اتنی جڑت نہیں کی کہ تمام منورٹیز کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر گیارہ اگست کو سن انیس سو سنتالیس کو بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ نے جو میرا اور آپ کا رہبر و رانمہ ہے جو میرا اور آپ کا لیڈر ہے جس کو میں سلوٹ کرتا ہوں جس نے پاکستان کو بناتے وقت ہندووں کی انگریزوں کی اور دوسری ہرگرمی قوموں سے ہمیں ازادی دیرانے کے لیے یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ریاست بنے جا رہی ہے وہ ریاست اس لیے بنے جا رہی ہے کہ یہاں پر نہ تو رنگ کو نہ نسل کو نہ تمدن کو نہ تحذیب کو نہ کسی کو کسی کے مذہب پر کوئی فوقیت نہ دی جائے گی بلکہ تمام اقوام کو تمام مذہب کو ایک ور رائٹ حاصل ہوں گے برابر کے حقوق حاصل ہوں گے جناب اس بھی کر لیکن آج مجھے نظر آیا کہ پچھتر سالہ زندگی گزرنے کے بعد تھوڑی سی ایک مجھے لائٹ نظر آئی کہ جہاں پر آج ہم اپنے پاسٹرز کو اپنے لیڈرز کو ہندو برادری اپنے آپ کو اور مکسک برادری اور کرسچن برادری اور پارسی برادری یہ سب کے سا بھی کٹھے ہیں جناب اس بھی کر بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں بہت ایک ور رائٹ مل چکے ہمیں پچھتر سال میں بہت زیادہ مل چکے ایک تو ہمیں بڑا ایک ور رائٹ ملا کہ ہماری پندرہ سال سے کم عمر بچیوں کو اسلام قبول کروایا جاتا ہے بڑے ایک ور رائٹ ہے جناب بارہ سال کی بچی کو مہم کو پچھلے ہفتے دھندے کے زور پر اسلام قبول کروایا گیا جب میں تھانے پہنچا تو مجھے ڈی ایس بی صاحب کہنے لگے کہ جی اس نے اپنی برزی سے اسلام قبول کیا جناب اسپیکر ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں جب اٹھارہ سال سے پہلے کیسے ہی بندہ اسلام سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے ایک بچہ کرسچن کمیونٹی میں ہندو کمیونٹی میں سکھ کمیونٹی میں پیدا ہوتا ہے اس نے اپنی کرسچن ہندو یا سکھ ماں کا دودھ پیا ہے اس نے بچپن سے لے کہ اپنی جوانی تک اپنے مذہب کی تعلیم حاصل کی ہے جناب اسپیکر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو دن میں وہ اس کو سپارہ بھی نہیں آتا اس کو کلمہ بھی نہیں آتا اس کو حدیث بھی نہیں آتی اس کو قرآنی آیت بھی نہیں آتی جناب اسپیکر وہ کیسے مسلمان ہو چکی مجھے اس بات کی کوئی پتہ نہیں نہیں آج تک نہیں سمجھائی جناب اسپیکر آج تک نہیں سمجھائی میں نے اس ڈی ایس بی سے کہا اس سے کہیں کہ مجھے پہلا کلمہ سنا دے اگر یہ سناگی تو میں مان جاؤں گا جناب اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے تو ڈرائیونگ لسنس نہیں بنتا شناختی کارڈ نہیں بنتا جناب سپیکر تو یہ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ نہ دیا جائے میں ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں سر میں ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں بڑا ظلم ہو گیا ہم پہ ہم پر ترس کھایا جائے قائد عظم محمد علی جناب نے جوہا ہمارے ساتھ خطاب کرتی ہوئے یہ بات کہی تھی کہ یہاں پر کسی کو کسی کے مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی جناب سپیکر ہم نے اور ہمارے بڑوں نے بڑی جنت کے ساتھ وہ دیا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنچاب جب یہ پاکستان کا حصہ نہیں بن رہا تھا تو اس وقت کے نام نہاد لیڈروں نے یہ نعرہ لگایا تھا جو مانگے گا پاکستان اسے ملے گا قبرستان لیکن میری قوم کے لیڈروں نے جب ووٹ اندرکاس کر کے پنجاب اسمبلی کی شیڑھیوں پر آیا تو میرے لیڈر نے یہ نعرہ لگایا بڑی جنت کے ساتھ بڑی دلےوی کے ساتھ اس نے کہا پاکستان بنائیں گے اور سینلے پر گھولی کھائیں گے جناب سپیکر ہمیں وہ گھولیاں کھانی پر ہے تو ہم کھائیں گے ہمیں دنڈے ماریں ہمیں چھڑیاں ماریں ہمیں جھوٹیاں ماریں مگر یہ سارٹیفکیٹ نہ ہماری بچیوں کو دیں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں جناب خدا کے لیے ہم پر رحم کریں ہم بہت دکھی ہو چکے ہیں یہ باسٹر سہبان میں خوشنودی کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں میں بڑی طریفیں بھی کرنا چاہتا ہوں پاکستان میرا وطن ہے اس پاکستان کے لیے میں اور میری اولاد اور میرا باوجداد میرے سارے لوگ اپنے خون کا ایک ایک کترہ بہانے کیلئے تیار ہے جناب اس کی قدر خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں جب بھی پاکستان پہ کوئی مصیبت آئی خدا نہ کھاستا کوئی بھی مصیبت آئے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے میری قوم کا نوچوان میری قوم کا بوڑا میری قوم کی بہن میری قوم کی بھیٹی میری قوم کی ماں اپنے خون کا ایک ایک کترہ بہانے کے لیے تیار ہوگی پاکستان میرا پاکستان ہے جناب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہہ کہ اپنے خیالات کا اظہار ختم کرنا چاہتا ہوں آپ یقین کریں کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب اور اس کے بعد اس کا بڑا شہر فیصل آباد وہاں پہ ایک نیو کومننٹ سکول سسٹم کے نام سے ایک سکول چل رہا ہے وہاں پہ اٹھارہ سو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ بچے ہیں جن کے ماں باب تعلیم کے لیے نہ تو بستہ دے سکتے ہیں نہ کتاب دے سکتے ہیں نہ کوئی بکش دے سکتے ہیں نہ کوئی یونی فارم دے سکتے ہیں شوز نہیں دے سکتے موزے نہیں دے سکتے فیس نہیں دے سکتے ان کو تعلیم دی جاتی ہے وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ صرف کرسچن بچے تعلیم حاصل کریں گے نہیں سرابی سپیکر وہاں پہ مسلمان بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں پہ کرسچن بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں میں آپ سے یہ کہتا ہوں ہاتھ چھوڑ کر بات کرتا ہوں میں ختم کرنے والا ہوں میں یقین کریں یقین کریں جناب سپیکر میں اس سکول میں گیا پدورہ بچے بدبو سے فتح ہو چکی ہے کیونکہ نام نہار ریاست مدینہ کا نام لینے والے وہ لوگ جنہوں نے ساڑھے تین سال سر حکومت کی انہوں نے ایک وہاں پہ سکول کے ساتھ گندے کموں کا گندے کموں کا اجرا کر دیا ہے یقینی بدبو ہے کہ پندرہ بچے جو ہیں وہ موت کا شکار ہو چکے ہیں قبروں میں چلے چکے ہیں قبرستان میں چلے گیا جناب ابھی اور جانے والے ہیں میں آپ کو اور آپ کی آج والی حکومت کو میاں محمد شہباز شریف سے جناب سپیکر آپ سے وزیراعظم صاحب سے وزیر خارجہ صاحب سے نیشنل اسمبلی کے ایک ایک میمبر سے ہاتھ جور کر اپیل کرتا ہوں جناب کہ اس سکول پر رحم کیا جائے اس کی تحقیق کی جائے اس کا وزیٹ کیا جائے اگر میں جوٹ بور رہا ہوں تو اس اسمبلی کے اندر ان لوگوں کے سامنے آج اعلان کرتا ہوں کہ آپ کی جوٹی ہوگی اور میرا سر ہوگا جناب سپیکر اگر وہاں پہ پندرہ بچے موت کیا غوش میں نہیں جا چکے تب بھی آپ مجھے سزا دے سکتے ہیں خدا کے لیے اس اس کومننٹ سکول کے ساتھ بنائے گے گلدے پانی کے کموں کو بند کیا جائے شکریہ بٹی صاحب میرے معزز مہمانان کرامی آپ سب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا مجھے بے حد خوشی ہے کہ بلا تفریق کے مذہب صوبہ علاقہ آپ سب نے اپنی اولین شناخت بطور پاکستانی ہونے کا برملہ اظہار کیا اور یوں در حقیقت آپ سب نے نہ صرف مملکت پاکستان کو مضبوط کیا بلکہ پاکستان کی جمہوریت اور اس ایوان کو مضبوط کیا میں آپ سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری مشترکہ اور واحد شناخت پاکستان ہے اور اس پاکستان میں ہم سب کے حقوق کی ضامن جمہوریت اور جمہوریت کا چہرہ یہ ایوان ہے سو ہم سب مل کر اس ایوان کو مستحکم بنانا چاہتے ہیں ان تمام سادشوں کا مل کر مقابلہ کرنا ہے جو پاکستان کے دشمن پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی وحدانیت اور پاکستان کی جمہوریت پر حملہ آور ہیں اس ایوان کی جانب سے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ایوان آپ کے حقوق کا ہر محاض پر تحفظ کرے گا ہم اراکین پارلیمنٹ ہر نائنصافی کے خلاف برپور آواز اٹھاتے رہے ہیں اور آئندہ بھی اسے قومی ذمہ داری کے طور پر ادا کرتے رہیں گے میں آخر میں آپ کو علامہ اقبال کا یہ شیر ضرور یاد کروں گا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ایک سیکر تشیف رکھیں تشیف آپ تشیف رکھیں آپ تشیف آپ تشیف رکھیں سب لوگ تشیف آپ آپ تشیف رکھیں میرے پاس جو جو نام آئے ہیں دیکھیں ابھی آپ نے تقریریں سننے کے بعد میرے خیلے سب کو تقریر کا زیادہ شوق ہو گیا ہے پہلے تو کسی نے نام ہی نہیں بھیجا یہاں پر دیکھیں نہیں آپ اسیمبلی کے ڈیکورم کا خیار رکھیں آپ ہمارے مہمانے تشیف لائے ہیں ہر آدمی کو تو شاید موقع نہیں دیا جا سکتا آخر ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے باتیں کی ہیں انہوں نے سب کے جذبات اور اساسات کی ترجمانی کی ہے اسی لیے اور آسیا ناصر صاحبہ نے یہاں پہ ایک ریزولیشن جو ہے وہ کرنا ہے اور اس کے بعد جو کلوزنگ ہے اس کے لیے پارلیمنٹری افیرز کے مرسٹر صاحب نے بھی بات کرنی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تیعت ہم چل رہے ہیں ویسے تو آپ سب لوگ ہی ہمارے لیے بڑے محترم ہیں اور ہم سب کی بات سننا چاہ رہے تھے اور چاہے لیکن وقت کی قید اپنی جگہ پر تو وہ آڑے آ رہی ہے تو میں آپ کو علامہ اقبال صاحب کو وہ شیر پیش کرنا چاہ رہا تھا جس میں انہوں لکھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیارے رکھنا شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے اس دیش کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے اسے محبت کی بات کریں چھوٹی موڑی بات کو نظر انداز کر دیں جن دوستوں کو ٹائم نہیں مل سکا میں ان سے ضرور معذرت خواہ ہوں وہ معذرت قبول کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو کٹھا کریں گے موقع ملیں گے ہم سب نے مل کر پاکستان کیلئے کام کرنا ہے میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ پارلیمان آپ کی ہے یہ آپ کی پارلیمان ہے یہ پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کی پارلیمان ہے اور اب میں محترمہ محترمہ